بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب دوست کو اسلام علیہ السلام آج ہم بنائیں گے شملوالا پراتھا اس میں کچھ سپیشل چیزیں ڈالکے بنائیں گے اور بہت طیسٹی پراتھا بنائیں گا اور شملوißt بارک columnu songle اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کریں گے وہی میں آپ کو بتا دیا دوں جسے بہت زیادہ طیسٹ آئے گا اور بہت تیسٹی پراتھا بنے گا شملا کی میں والا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ ایک پلیٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ساری چیزیں کٹی ہوئی ہیں یہ ہری مرچیں چھ ساتھ میں نے بری بری کاٹ لی ہیں اسی طریقے آپ نے بری بری کاٹ لی نہیں یہ میرے پاس دنیاں وہ بھی میں نے بری بری کاٹ لی ہیں یہ سب سے بڑی بات یہ میں نے ہرا پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا اس بے ضرورت اور یہ ساتھ اس کے ٹماتر ہیں یہ ساتھ پیاز ہیں دو پیاز میں نے لیے تھے وہ بری بری کاٹ لی ہیں یہ ایک ٹماتر میں نے لیا تھا یہ بری بری کاٹ لی ہے یہ ساری چیزیں اس میں میں پیاز ٹماتر یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے لیے ڈال رہا ہوں اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے اب لے لیتے ہیں ہمیں ایک کڑائی کڑائی میں ڈالیں گے ہم مکھانا یہ میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں مکھن ڈالیں گے مکھن سے بہت اچھا ٹیسٹ آگئے یہ میرے پاس نوربور کا بٹر ہے تو یہ مکھن میں نوربور کا اس میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا صرف کشبو اور ٹیسٹ اس میں آئے تو تھوڑا سا اس میں مکھن آگے میں کٹ کے ڈال دیتا ہوں ابھی تو اس کو کر لیں گے تھوڑا سا فرائی جس سے اچھی کشبو آئے اور اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت پیارا پراتھا کا جو پیسٹ ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں پیٹھی ہوتی ہے بہت اچھی جونا اس کا مسالہ تیار ہوگا اور بہت ٹیسٹی ہمارا جونا پراتھا بنے گا اور پراتھے کی کشبو اور اس کا لذت بھی بہت اچھی ہوگی جو یہ مکھن سے کشبو بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگیا اس کو ہم اچھا سا تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا پنگل جائے کہ مکھن تو پھر اس میں چیزیں ساری ایڈ کریں اگر آپ نے میرا چینل ازر باس کوکو ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیا کریں آپ کی یہ حوصلہ فضائی ہوتی ہے اب اس میں چیزیں ایڈ کریں سب سے پہلے میں نے پیاز ایڈ کر دی دو پیاز تھے میرے پاس وہ میں نے ایڈ کر دی اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا یہ میں نے پیاز دو جو میں نے بریگ بری کٹے تھے کچومبر وہ میں نے اس میں ڈال اس کو زیادہ آپ نے براؤنی کرنا اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے ہم صرف تھوڑا سا فرائی اس کا جو پانی وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہی دیکھیں اسی طریقے فرائی کرنا آپ نے سا سا چمچہ ہلاتے رہنا اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں پانچ سے چھے ہری مرچیں ہم نے بری بری کٹے لئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو بھی زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا اس کو نارمل سا فرائی کرنا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کتنا پیارا color آ رہا ہے اب اس میں add کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم tomato add کر دی ہیں میں نے ایک tomato جو برک برک چومبر کٹا ہوا تو میں نے اس میں add کر دیا اور اس کو کر دیں گے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کتنی پیاری look آ رہی ہے اسی طریقے آپ نے چیزیں ساری add کرنی ہے جیسے میں add کر رہا ہوں اسی طریقے آپ نے ہلکہ سا حالاتے رہنا ہے اب اس میں add کریں گے ہم ہرا پیاس ایک میں نے ہرا پیاس لے لیا تھا پراتھے کی جو لذت ہوگی بہت اچھی لذت ہوگی اور اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ اس کو فرائی نہیں ہم نے کرنا نارمل سا فرائی کرنا کیونکہ اس کی کشبور ٹیسٹ نظر آئے اگر آپ نے زیادہ فرائی کر دیا اس کا کشبور ٹیسٹ دونوں ختم ہو جائیں گے یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو کر دینا میکس اسی طریقے جیسے میں میکس کر رہا ہوں آپ نے اسی طریقے میکس کرنا ہے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا یہ میرے پاس شیملا کیمہ کا سالن تھا جو میں نے رات کو بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا شیملا کیمہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے فرائی کرنا جیسے میں فرائی کر رہا ہوں ہلکا ہلکا اس میں آپ نے اس کو میکس کرنا اچھے طریقے سے ساری چیزیں کیمہ شیملا کے اندر چلی جائیں کیمہ شیملا کے اندر جب چیزیں ساری چلی جائیں گی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے اس سے بھی اچھا ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم کچھ مثالیں اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے وہ کون کون سے مثالیں ہیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت پیارا پراتھا بنے گا کشبو بھی اچھی ایک چمچ میں اس میں دے گی مرچ کا ایڈ کر رہا ہوں اس سے تھوڑا سا سپیسی ہو جائے گا ہمارا پراتھا جو نہ بہت پیسی ہو جائے گا ایک چمچ سپیزیرے کا بھی ایڈ کر دیا اس سے کشبو بہت پیاری آئے گی اور ایک چمچ میں نے خوشک دھنیا پورڈر اس کے کشبو اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دھنیا کا جو تو تھوڑا سا میں نے سب سے بڑا اس میں پورڈر ڈالا ہے چیکن پورڈر اس سے بھی ٹیسٹ بہت آئے گا ایسا لگے گا کہ ہم نے بہت پیارا ٹیسٹ تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اس میں کیونکہ نمک یہ ساری چیزیں کو بیلس کرے گا اور اس کا ٹیسٹ اور بڑھائے گا اور اس کو ہم اب کر لیں گے میکس اور ایک چیز ہم اس میں اور ایڈ کریں گے وہ آپ کو لاسٹ پر میں بتاتا ہوں وہ کونسی چیز بہت مزے سے اس کا ایسا ٹیسٹ مان جائے گا یہ تھوڑا سا بھی دیکھنے آپ تھوڑا سا ڈیلا ڈیلا میں اس کو میکس کرنے کر رہا ہوں لارہا ہوں تو یہ تھوڑا سا پتلا ہو چکا پتلا کرنے کا مقصد کہ نرم ہے اس کو ہم خوشک کرنے کے لئے ایک چیز ایسی ایڈ کریں اس سے بہت پیارا تھوڑی سی میں نے دنیا ڈال دی ہیں اس سے شبو بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور وہ چیز میں آپ بتانے لگا ہم ہم انڈے دو ایڈ کریں گے اس میں اسے یہ خوشک بھی ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جائے گا اس کا یہ میں نے دو ایڈے لے لیے اور اس کو میں نے نکال کے ایک برتن میں رکھ لیا تھا ایڈے اکثر خراب بھی نکلاتے ہیں آپ نے برتن میں ڈال کے پھر آپ نے استعمال کرنے کوئی خراب ہو تو اس کو پھینک دینا ہے تو یہ میں نے دو ایڈے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب فلیم کر دیا ہے میں نے نیچے سے تیز تیز فلیم کر دیا اور تیز فلیم پہ اب اس کو کروں گا میں اچھے طریقے سے میکس آپ نے چمچہ ہلانا رکنا نہیں ہے چمچہ ہلاتے رہنا آپ نے اگر آپ چمچہ ہلانا رک گئے تو پھر آپ کا جو مسالہ نیچے سے لگ جائے گا جو آپ کی پیٹھی آپ نے بنا رہے ہیں پراتھے کے لیے وہ آپ کی پیٹھی نیچے لگ جائے گی پھر اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے رہنا اور میں بار بار چمچے کو آپ نے ہلانا نیچے سے نہ لگے نہ تھوڑا سا دنیا میں نے اوپر ڈالا اور دنیا کھڑا کھڑا دنیا کی کشبو اور ٹیسٹ آنا چاہیے تو یہ میں ہلا رہا ہوں میں ہلاتے رہوں گا ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے رکنا نہیں ہے اب میں نے فلیم تیز کر دیا ہے کہ ابھی جیسے جیسے ہلا ہوں گا یہ سارا خوشک ہوتا جائے گا یہ پانی جتنا بھی ہوگا یہ انڈے پانی خوشک کر دیں گا مسالے کو بھی خوشک کر دیں گے مسالے کا ٹیسٹ بہت خوب صورت بن جائے گا تو میں اس کو ہلاتا رہوں گا فلیم میرے نیچے تیزے آپ نے بھی اسی طریقے ہلاتے رہنا ہے آج کی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی بہت زبردست آج کی ویڈیو ہوگی مجھے میدے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہ جو پراتھا فیلنگ والا پراتھا ہوتا ہے اس سے بہت ٹیسٹ آصوبہ ناشتے میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لینچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ خود ناشتے میں کھا رہے ہیں کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ یہ والا پراتھا استعمال کریں گے تو بہت خوبصورت لگیا آپ کو دل کرے گا میں کھائی جاؤں کیونکہ یہ پراتھا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ میں چمچہ ساتھ ساتھ ہلاتا جا رہا ہوں میں روک نہیں رہا ہوں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ اگر میں روک گیا تو یہ جو اس کا جتنا بھی سارا ہے وہ نیچے لگ جائے گا مسالہ جو نا اس کے ساتھ نیچے چپک جائے گا تو یہ میں ساتھ ساتھ ہلا رہا ہوں اس کو خوشک ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے بس اب تھوڑی دیر میں یہ بلکل خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طریقے آپ نے اس کو مکس کرتے رہے رکنا نہیں ہے آپ نے یہ مختلف قسم کی ڈیفرنٹ طریقے کے پراتھا آج میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ طریقے کا پراتھا بنانا سکا رہا ہوں یہ مسالہ جو نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہٹ کے مسالہ ہے کہنے کے مقصد کچھ چیز پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں بچوں کو کھانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ اس طریقے بچوں کو کھلائیں وہ کھائیں گے وہ شوک سے کھائیں گے اور رہتے کے ساتھ یہ میں نے ایک پیڑے میں نکال لیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو پھر ہم ساتھ کر لیتے ہیں پیڑے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس تنہی دل رکھ دیتے ہیں میں نے ایک یہ میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سائز کا آپ نے آٹے کا ایک پیڑا لے لینا ہے اس کا پراتھا اس کے کار لیں گے دو پیس اور دو پیس کر کے اس کے گلائی میں چھوٹا سا پیڑا بنا لیں گے اسی طریقے جیسے میں پیڑا بنا لوں یہ دکھیں ماشاءاللہ آپ نے اسی طریقے پیٹا چھوٹا سا بنا لنا آپ نے گول ہونا چاہیے آپ کا پیٹا 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 پ ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہ ایک روٹی میری بسک تیار ہوگی اس کو میں ابھی رکھ دیتا ہوں اور پھر دوسری بھی تیار کر لیں گے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کے کنارے وغیرہ آپ نے بالکل کر لینے پر یہ ایک تیار ہوگی ہماری روٹی اور دوسری روٹی بھی فیلنگ کی ہم تیار کر لینے جو پریٹھے کی فیلنگ جس میں کرنی ہے اور دوسری روٹی بھی میں تیار کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اسی طریقے آپ نے بیلنے کی مدد سے ہلکہ ہلکہ اس کو ہلاتے جانا ہے تو یہ روٹی آپ کی ماشاء اللہ بہت پیاری بنے گی یہ دیکھیں بریگ روٹی اور کتنی پیاری بنے گی آپ نے اسی طریقے آپ نے اس کو روٹی فیلنگ کے لیے تیار کر لی اب اس کے کریں گے ہم تھوڑا سا اس کو سیدھا اور دوسرے روٹی کو بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں بڑا دونوں روٹیوں کو بڑا کر دیئے اب اس کے اوپر رکھیں گے فیلنگ بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ نے اسی طریقے اس کے اوپر فیلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے میں یہ فیلنگ کر رہا ہوں آپ نے اسی طریقے پراتھے کے اوپر فیلنگ کر لی نہیں ساری ہلکہ ہلکہ ہاتھ کی مدد سے آپ نے سارا سیڈھا اوپے کناروں تاکہ آپ نے کر لینا ہے پھر آپ نے جو میں نے دوسری روٹی بنائی تھی وہ اس کے اوپر راک دیں گے اس کے اچھے طریقے سے ہی اس کو یہ دوسری روٹی کو اس کے اوپر آکے اس کی فیلنگ مکمل ہو جائے گی یہ مکمل روٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے اب ہمارا پراتھا جو ہے شملہ کیمے والا اس کا بہت زبردست یہ دیکھیں سیڈھوں کناروں کو آپ نے اچھے طریقے سے دبا لینا اور سینٹر سے بھی دبا لینا ہلکہ ہلکہ خشکہ بھی آپ نے لگانا ہے کیونکہ یہ نرم ہو جاتا ہے میں نے خشکہ راکھا اور سیڈھوں پر کنارے سارے اچھے طریقے سے میں نے دبا رہا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے کنارے سیڈھوں پر دبا دینا دبا کے آپ نے پھر بھیلنا ہے پہلے نہیں آپ نے بھیلنا تو اب میں اس کو بھیلنے کی مدد سے ہلکا لکا پہلے تھوڑا زورزمائی اس کے ساتھ نہیں کریں گے بلکو ہلکا لکا تھوڑا تھوڑا خشکہ لگا کہ اس کو بھیلنا شروع کر دیا میں نے تو یہ حلکا لکا ایسے ایسے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوب صورت آپ نے اسی طرح کے دوسری طرح میں نے توا رکھ دیا اس کے اوپر میں نے آئل تھوڑا سا ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو ساتھ میں اس کو بیل کر دوں بس آپ نے جتنا بڑا جتنی پتلی کرنا چاہیں بڑی کرنا چاہیں یا پتلی کرنا چاہیں وہ آپ کی مرسی ہے تو اس کو جتنا بیلیں گے اتنی پتلی ہو جائے گی اور اتنی بڑی ہو جائے گی یہ میں نے توا کے اوپر آئل ڈال دیا تھوڑا سا توا گرم ہو چکا ہمارا اب اس کے اوپر میں ڈال لوں گا اپنا پراتھا شملہ مرچوالہ پراتھا بسم اللہ رحمان الرحم یہ میں نے پراتھا اوپر ڈال دیا اب کر دیں گے فلیم تیز اس کے نیچے تو آپ کو دکھائیں گے اس کا کتنا پیارا کلر آئے گا اور کتنا خوبصورتا ہمارا پراتھا تیار ہو گیا اور اس کی کشبو بھی بہت پیاری آئے گی اور ایک سیڈ پہلے اس کی مکمل پکائیں گے تھوڑی سی جب پک جائے گی سیڈ ایک اور اس کو چینج کر دیں گے اب میں نے سیڈ چینج کر دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے تھوڑا تھوڑا سیڈوں اس سیڈ پک گئے تو میں اب اس کے نیچے لگاؤں گا آئل سیڈوں پہ بھی آئل لگاؤں گا یہ میں آئل لگا رہا ہوں سیڈوں پہ یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے جیسے میں نے آئل لگایا اس کے ایسے آئل لگانے کا یہ فیدہ ہوگا اس کے جو کنارے ہوں گے جو کنڈے ہوتے ہیں اس کے کنارے کہتے ہیں وہ بلکل اچھے طریقے سے براؤن بھی ہو جائیں گے اور پک بھی جائیں گے یہ میں نے سیڈ چینج کر دی اس کی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھول بن گے اور کتنے خوبصورت آپ نے اس کو ہلکا ہلاتے جانا ہے اپنے رکنا نہیں اگر آپ رک گے تو آپ کا پراثہ جل گیا آپ کا پراثہ جل جائے گا پھر آپ کا مزہ نیاب گے اس کی سیڈ چینج کریں گے اور دوسری سیڈ دیکھیں گے دوسری سیڈ میں کیسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آ گیا پراثے کا جو اثر پراثے کا کلر ہوتا ہے وہ کلر آ گیا اب بہت پیاری کشبو بھی آنے شروع ہوگی کشبو بھی بہت پیاری آری پراثے کی جو بہت ٹیسٹی پراثہ ہمارا آج کا بنیں گا اور اس کی کشبو سے پتہ لگ رہا ہے بہت مزے کا پراثہ آج کا اور ٹیسٹی پراثہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طریقے اس کو ہم نے لاتے جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے دونوں سیڈوں سے پکا لیں گے آپ نے خیال رکھنا ہے آپ نے فلیم جب آپ کا پراثہ تیار ہو انہیں کے قریب پہنچے آپ نے فلیم کام کر دینا اگر آپ نے فلیم تیز ہوگا تو یہ میں نے ایک پلیٹ لے لی اس میں ٹیشو رکھا ہے اس کے اوپر میں نے یہ پراثہ راکھ دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراثہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کا کلر کتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہا ہے اور کتنا خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہا بہت پیارا لگ رہا پراثہ آپ نے اس پراثہ کو ضرور ٹرائی کرنا ہے جو میں نے آج آپ سے ریسپی شیئر کیا آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو بہت پسند آئے گی بچوں کو بہت پسند آئے گی صبح کے ناشتے میں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو لنچ میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا اور آپ صبح کو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو پھر بھی آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں کتنا خوبصورت پراثہ بنا ہے اور اس کی کشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اور میں سینٹر سے آپ کو اس کو اٹھا کے دکھاؤں گا نیچے اس کی فیلنگ کس طرح کی اور کتنی خوبصورت لگری فیلنگ تو یہ پراثہ کے دو پراثہ ہوتے ہیں اور سینٹر میں فیلنگ ہوتی ہے تو جب میں نے دونوں روٹیوں کو بنا کر سینٹر میں فیلنگ کی تھی تو میں ابھی آپ کو لیدہ لیدہ کر کے بھی دکھاؤں گا تھوڑا سا کہ یہ لیدہ یہ میں نے اس کے پیس کر لیا ہے یہ میں نے دو پیس کر لیا ہے اس کے سینٹر سے یہ بچوں کو کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ سینٹر میں دو پیس کر لیں اور بچے پھر کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے تھوڑا سا خوبصورت بھی اس کی کلر بھی خوبصورت آئی دونوں سیڈوں سے میں نے یہ توڑ لیا اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں نے فیلنگ جو کی تھی اندر یہ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت فیلنگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کتنی پیاری شبو آ رہی اور پیٹھی بھی کتنی پیاری لگری ہے اور یہ بہت اچھا پراتھا بنا ہے آج کی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر زور کیا کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں